جی ویورز تو میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں پاکستان کا مہنگا ترین گھر ڈی ایچ اے لاہور کے اندر یہ سب سے مہنگا ایک کنال میں بنا ہوا یہ گھر ہے اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو ساڑھے انتیس کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جارہی ہے تو ویورز اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس گھر کو وزیٹ کریں ابھی وزیٹ کریں بہت ہی زبردست جو اس کے اندر فیچرز ہیں کمپلیٹ فرنشڈ یہ ہاؤس ہے جس کے اندر جو ہے آپ کو بہت ہی زبردست بہت ہی کچھ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اشرف اینڈ سنگ کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ فارم سے تو ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ڈی ایچ اے کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا موسٹ ایکسپنسیو ہاؤس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن جس میں کمپلیٹ جو ہے ٹائلوں کا یوز کیا گیا ہے فرنٹ ایلیویشن نووہ کا اس گھر کے اندر پینٹ کیا گیا ہے جو کہ کافی ایکسپنسیو جو ہے پینٹ ہے اس کی ورنٹی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس گھر کا مین گیٹ جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس گھر کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ آپ کو دے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آرکیٹیکس ورلڈ نے جو اس کو ڈیزائن کیا ہے بہت ہی زبردست ایک کنال کا یہ گھر ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے میں آپ نے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تو ویورز ابھی ہم آگے ہیں اس گھر کے کار پورچ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی وسیع کافی کھلا جو ہے اس کا کار پورچ ایریا ہے جس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی نہیں بڑی بڑی جو ہے گارڈیاں جو ہے آپ تین سے چار گارڈیاں پارک جو ہے ایزیلی کر سکتے ہیں پرو فائل لائٹ جو ہے اس گھر کے اندر انسٹال کی گئی کار پورچ کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے انسٹال کی گئی ہے اگر ٹائلز کی بات کریں یار ٹائلز کا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کافی زیادہ جو ہے ایکسپینسیو اور کافی جو ہے کمفرٹیبل جو ہے اس کے اوپر جب آپ چلتے ہیں کی گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی فرنٹ ایلیویشن کی بات کرتا ابھی میں آپ کو اس کا فرنٹ ایلیویشن دکھا رہا ہوں جس میں ٹوٹلی جو ہے ایکسپینسیو ٹائلز کے ساتھ جو ہے اس کا فرنٹ ایلیویشن کو جو ہے بنایا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے جی ویورز تو ابھی میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اس گھر کا انٹیریئر آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں یہ سب سے پہلے میں آپ کو ویزٹ کروانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہینڈل ہے کافی بڑا بلوک نمہ کافی پریمیم اور ایکسپینسیو رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میری تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہو گیا ہے یہ اس کا جو ہے ٹچ سسٹم رکھا گیا ہے جو لائٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے فین کو کنٹرول رکھتا ہے میار میرا کہنے کے مطلب ہے اس گھر کے پورے جو لائٹنگ ہے پورا جو کنٹرول ہے آپ کو جو ہے ٹچ سسٹم ملے گا ہم جیسے اس گھر کا اس گھر کے اندر انٹری مارتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس کا لو بھی ایریا ڈبل ہائٹڈ آپ کو اس کی لو اس کا لو بھی ایریا ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ماؤنٹ ایورز جتنی ہائٹ کی آپ کو لگتا ہے یار شینڈلیئر انسٹال کیا گیا ہے آپ یہ دکھائیں یار اس کو ویورز کو دکھائیں تاکہ ان کو پتا چلے یار کافی ایکسپینسیب جو ہے اس میں شینڈلیئر جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس گھر کے اندر جو ہے ٹوٹل جو ہے سکس بیٹ روم ڈرائنگ روم کیچن اور ساسا لیونگ ایریا جو ہے سینیما ہاؤس اور اس کے ساساتھ آپ کو سویمنگ پول بھی دیکھنے کو ملے گا لیونگ ایریا کے ساساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس گھر کا پورا جو فین لائٹنگ کمپلیٹ جو اس گھر کا کنٹرول ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تچ سسٹم رکھا گیا ہے یہ پورا سسٹم آپ کو ادھر سے جو ہے آپ کا گھر کا جو پورا کنٹرول ہے ادھر سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساساتھ اگر میں آپ کو ٹائلوں کا بتاؤ جو اس کے اندر ٹائلز یوز کی گئی ہے یار وہ کافی ایکسپینسیو موسٹ ایکسپینسیو موسٹ لگزیریس جو ہے اس کے اندر ٹائلز یوز کی گئی ہے جب ہم چلتے ہیں نا یار تو اس کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ ٹائلز کے اوپر چل رہے ہیں یہ لو بھی ایریے سے آپ کو جو ہے ایک اٹیچ واش روم مل جائے گا جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست وینیٹی شینڈلیا انسٹال کیا گیا ہے وال ہم کموڈ رکھا گیا ہے تو ہم اپنی ویڈیو کا جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ڈرائنگ روم سے کر رہے ہیں تو ہم آرتے ہیں جو ڈرائنگ روم کے اندر انٹری تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے اس کا ڈرائنگ روم ایریہ ہے اگر سوفا کی بات کر رہے تو بہت ہی کمفرٹیبل جو ہے اس کے اندر سوفا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وال جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں آپ کو روبرٹ کوالی کی جو ہے ٹائلز کا انسٹال ملے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرٹن جو ہے ٹاپ تک جو ہے انسٹال کی گیا ہے موسٹ ایکسپنسیو جو ہے اس میں کرٹن کا انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھوڑے کی جو ہے آرٹ بنائی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے آرٹ ورک کیا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ اپنے مہمان کو بٹھائیں اپنے گیسٹ کو بٹھائیں اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی دائننگ ٹیبل بہت ہی زبردست اس کے بعد آپ کو میں لے کر چلتا ہوں جی کچن میں تو کچن میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے جس میں آپ کو ایسی جو انسٹال آلریڈی رکھا گیا ہے اس کے بعد ہاں بھی چلتے ہیں کچن کے اندر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا کچن ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فلور جو ہے آپ لائٹنگ ہے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر کمپلیٹ جو ہے پروفائل جو ہے پرو فائل جو ہر لائٹ انسٹال کی گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جوھے کیٹشن ہے جس کے اندر آپ کو آل ریڈی جو ہے فریزر اور اس کے ساتھ کافی جیسے جو ہے انسٹال ملیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یار میں تو بتا بتا گے تھگی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ فیچرز ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصورے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ ہے جس کے اندر شیشے کا جو ہے ورک کیا گیا ہے یہ کچن میں ایک ساتھ ہی انسٹال ایک فریج ہے تو ہم ہی اب اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایکسپینسیف جو ہے اس کے اندر فریج جو ہے انسٹال کیا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو برف بھی مل جائے گی آپ کو تھنڈا 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 پانی اس سے پہلے میں آپ کو جیتے نے بھی گھر دکھائیں چھوٹے 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 گھر دکھائیں یہ ایک کنال کا کافی بڑا گھر کے ساتھ کافی چیزیں مہنگی مہنگی چیزیں جو ہے ایکسپینسیف چیزیں جو ہے اس کے اندر انسٹال کی گئی ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شینڈلر جو ہے اس کے اندر انسٹال کیا گیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہائٹیڈ جو ہے اس کے اندر ڈور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر سیمی سولیڈ ڈور اس کے ساتھ جو ہے گلاس جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جو ہے ایک سیپریٹ جو ہے کچن رکھا گیا ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصور ہے کچن جس کے اندر گلاس کا یوز کیا گیا ہے تو اب تک جو ہے ایک ہی جیسی شیپ کے اندر جو ہے بہت ہی خوبصور کچن کو جو ہے ڈیکور کیا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے فёسٹ بیڈروم کے اندر لیکن اس کے بعد جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصور جو کچن کے اندر آپ کو کیبنٹ دیکھنے کو ملے گی بہت ہی خوبصور جس کے اندر لائٹنگ کی گئی ہے تو فسٹ بیڈروم میں جانے سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا living area یار کیا ہی کمال یار کمفرٹیبل فنیچر اور soفا بہت ہی خوبصور اس کے اندر رکھے گئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شینڈیلئر انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن جو آپ کو اگر آپ نے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھنا ہے تو یار اس سے بہتر آپ کو کیا سیلنگ ڈیزائن ملے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑیрок français دیکھنے اس دیکھنے کو ملے گی تو میں آپ کو اگر لیٹ کے بھی دکھاؤں نہ تو میرا خیال میں مجھ سے بڑی آپ کو جو ہے LCD جو اس میں انسٹال کی گئی ہے کافی بڑی جو ہے اس میں LCD انسٹال کی گئی ہے یہ آپ اس کو کچھ اور نہ سمجھئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست اس کے اندر جو ہے ایک آرٹ ڈیزائن یا اس ایک بناوٹ لکے جو ایک ذرافہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہوگا جو بھی ہے برحلی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کرٹن جو ہے ٹاپ تک جو ہے انسٹال کیا گیا کافی ایکسپینسیو ہے بہت مہنگے جو ہے کرٹن جو ہے اس کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو میں ابھی لے کر چلتا ہوں جی اس کے فرس بیڈروم میں تو فرس بیڈروم میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی زبردست جو ہے آپ کو آیت کریمہ جو ہے دیکھنے کو مل جائے گی جی ویورز تو ہم نے ابھی انٹری کر لیے جی اس کے فرس بیڈروم ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈریسنگ بہت ہی زبردست آپ کو دیکھنے کو ملے گا پرفیوم نمائے آپ کو بوٹل دیکھنے کو مل رہی ہے کیا ہی باتیں اس بیڈروم کی اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے اس کے اندر سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر شینڈلیر جو ہے انسٹال کیا گیا ہے کرٹن جو ہے کافی ایکسپینسیو جو ہے اس میں انسٹال کیے گئے ہیں آپ ایلیڈی دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کے وار جو ہے بہت ہی زبردست ڈیزائن کی گئی ہے کافی بڑی جو ہے اس میں ایل سی ڈی جو ہے انسٹال کی گئی ہے اگر کلر کمبینیشن کی بات کریں تو یار بہت ہی زبردست جو ہے کلر کمبینیشن رکھا گیا ہے ٹائلز فرنیچر یار ایون کے ہر چیز کو بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے انسٹال کیا گیا ہے کسی بھی چیز کی اس گھر کے اندر کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جی بھی بہت ہی ہم آگئے ہیں جی اس کے اٹیچ واش روم ہے یار کیا ہی باتیں یار کمال ہے یار آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے کافی بڑی بڑی ٹائل جو ہے واش روم کے اندر انسٹال کی گئی ہے اٹائلین جو ہے ٹائل اس کے اندر یوز کی گئی ہے چکوزی آپ دیکھ سکتے ہیں یار یہ کیا ہی بات ہے یہ پلانٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے واش روم کو دیکھور کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وینٹی دیکھ سکتے ہیں لٹنگ میرر دیکھ سکتے ہیں آپ کو واش روم کے اندر پرفیوم دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ پرفیوم کون سا ہے آپ کو شارف دا کلپ کے نام سے آپ کو پرفیوم دیکھنے کو ملے گا اگر شاور ایریا کے بات کریں تو کنسیل شاور ایریا وال انڈ کمال آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورا سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا وارڈروپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں واشنگ کا اندر انسٹال کی گئی ہے گلاس کے ساتھ جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گلاس کے ساتھ جو ہے وارڈروپ رکھی گئی ہے جیسے ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جو ہے آن ہو گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جی سیکنڈ بیڈروم میں گراؤنڈ فلور پہ جو سیکنڈ بیڈروم ہے اس گھر کے اندر جو ہے ٹوٹل جو ہے سکس بیڈروم کے ساتھ جو ہے یہ گھر کو بنایا گیا تو ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس گھر کے سیکنڈ بیڈروم کے اندر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی آگئے ہیں جی اس کے سیکنڈ بیڈروم ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور سیلنگ پین جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک کمفرٹیبل جو ہے سوفا اور کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بیڈ رو دیکھنے کو ملے گا بیک سائٹ بے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے جو اس کو بکور کیا گیا اگر ٹائلز کی بات کریں تو میں آپ یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سی جو اس میں ٹائلز یوز کی گئی اس کے بعد میں ابھی لے کر چلتا ہوں جی آپ کو اٹیچ واش روم کے اندر تو جی یہ ہے اس کا اٹیچ واش روم جس میں بہت ہی خوبصورت وینٹی لکنگ میرر اور پرفیوم آپ کو ادھر بھی ملے گا ہر واش روم کے اندر آپ کو پرفیوم ملے گا اس کے بعد یہ اس کی وارڈ روپ ہے یہ اس کا شاور ایریا ہے کنسیل جو ہے شاور ایریا رکھا گیا ہے کنسیل جو ہے آپ کو بیانا ہن کمورڈ ملے گا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان ٹائلوں پہ جب ہم چلتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ آپ ٹائلز کے اوپر چل رہے ہیں بہت ہی کلاوڈی اور سوف ٹائلیں ہیں جو اس کے اندر انسٹال کی گئی ہیں کیوں نہ ہو یار کافی ایکسپینسیو جو ہے اس کے اندر ٹائلز جو ہے انسٹال کی گئی ہے بہت ہی پیسہ لگایا ہے اس بندے نے تو آپ جو ہے جب یہ گھر دیکھیں آپ نے خود بھی دیکھنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اس گھر کو جو ہے ہم نے جلدی جلدی جو ہے پرچیز کروانا ہے تو میں پھر بتا رہا ہوں اس گھر کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ ساڑھے انتیس کروڑ کی جاری ہے جی وی ورز تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بیسمنٹ میں جہاں میں سینیما ہاؤس اور اس کے بعد جو ہے سویمنگ پول اور بھی بہت کچھ جو ہے دیکھنے کو آپ کو ملے گا تو ہاں چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا اور ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ اس گھر کے اندر جو ہے بہت زیادہ فیچرز ہے آپ کو دیکھنے کو لیے تو ہم ابھی آگئے ہیں بیسمنٹ کے اندر تو جیسے ہم بیسمنٹ میں آتے ہیں تو سب سے پہلا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمفرٹیبل جو ہے سوفاز رکھے گئے ہیں اس کے بعد یہ آرٹ ورک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کو آرٹ ورک دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اگر ہم سوفاز کی بات کریں تو یار کمفرٹیبل جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو سوفے دیکھنے کو ملے گئے اس کے بعد آرٹ ورک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو آرٹ ورک کیا گیا ہے اے سی جو ہے آپ کو ہر بیڈروم کے اندر لیونگ ایریے کے اندر اور ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے آلریڈی انسٹال ملے گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصور جو ہے آپ کو کچن کی جو ہے سپیس ملے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی جیسے ہی ہم سوفاز کے سامنے سوفاز کو پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بلکل فرینڈ پہ بہت ہی بڑی جو ہے آپ کو ایلی ڈی پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا جس میں ایل سی ڈی آلریڈی انسٹال کی گئی ہے جی ویورز تو ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی اس کے سینیما ہاؤس میں تو آپ کو سینیما ہاؤس اس کا وزیڈ کرواتے ہیں جی ویورز تو ہم ابھی آگئے ہیں جی اس کے سینیما ہاؤس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں رنکل چیئرز جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ یہ موو بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بیٹھ کے بھی دکھا سکتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہر طریقے سے موو کر کے دیکھ سکتے ہیں جی ویورس تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا روف ایریا بہت زبردست جس میں چھوٹی 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 لائٹوں کا یوز کیا گیا ہے ویورس تو اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس سویمنگ پول میں وہ میں آپ کو وزیڈ کرواتا ہوں زیادہ لمبہ نہیں کرنا بہت زیادہ ویڈیو ہو جائے گی ویسے تو بہت کچھ ہے اس گھر میں دکھانے کے لیے لیکن میں آپ کو شورٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں انسٹال کی گئی یہ جیس کا سویمنگ پول تو ابھی میں اس کو جی بھی ویڈیوز تو میں آپ کو سویمنگ پول چلا کر بھی دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ ہے ویور یہ زبردست ہے لیکن میں ابھی اس کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی آپ تک میری آواز بھی پہنچے گی میرا زیادہ طریقہ اور ہے آپ کو ویڈیو دکھانے کا تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے یہ زبردست پلانٹر اور اس کے ساتھ آپ کو انجوائے کرنے کے لیے ٹیبل رکھا گیا ہے بہت خوبصورت جو بیسمنٹ کے اندر ایک بیڈروم ہے جو ابھی ہم آپ کو ویزٹ کروانے جا رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا گلاس کا یوز کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو آرٹ ورک کیا گیا ہے تو ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں جی اس کے بیڈروم انٹری ہم نے مار لیا ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی زبردست کمفرٹیبل سوفا بیڈ اور اس کے بعد آپ یہ بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں وال کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آپ کو ایسی جو آرریڈ انسٹال ملے گا اس کے بعد شینڈلیر جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ادھر بیڈروم کے اندر سے سویمی پول کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا رائٹ سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کارٹن جو ہے ٹاپ تک انسٹال ملیں گے کافی ایکسپنسیف کارٹن کا یوز کیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے اٹیچ واشروم کی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست جو ہے اس کا اٹیچ واشروم ہے جس میں وینٹی لکنگ میرر اور وارڈروپ جو ہے اس کی واشروم کے اندر ہی انسٹال کی گئی ہے جس میں جو ہے گلاس کا یوز کیا گیا ہے جی وی ورز اس ایک کنال کے گھر کے اندر فیچر کے ساتھ ساتھ آپ کو سیفٹی پوائنٹ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیلینڈر جس میں آپ جو ہے آگ کو کابون میں پانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو تو آپ کو جو ہے ہر سیفٹی جو ہے اس گھر کے اندر ملے گی اگر اس کی روف کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کا سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے پروفائل لائٹ کمپلیٹ جو ہے اس کے اندر انسٹال کی گئی ہے اس کے بعد اگر کلوک کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یار اتنی بڑی کلوک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لے کر کیسے آئیں اس گھر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی یار کلوک رکھی گئی ہے ٹی وی ورز ابھی ہم آ گئے ہیں اس کے فس فلور پہ جو ہے دو حصے بنائے ہوئے ہیں ابھی ہم آپ کو وزیٹ کروائیں گے اس کے رائٹ سائیڈ پوائنٹ جس پہ جو ہے ایک بیڈ روم رکھا ہوا ہے وہ وزیٹ کروائیں گے اس ٹائم ہم موجود ہیں اس کے ٹی وی لونج ایریے میں جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ ڈیزائن جس میں شینڈلیر جو ہے انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ فین اور اگر آپ ادھر دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت جو آرک ڈیزائن کیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ٹائلز یوز کی گئے برینڈڈ ٹائلز یوز کی گئی ہیں جس میں جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریبورٹ کوالی کی جو ہے ٹائلز یوز کی گئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے ٹوٹرل گھر کے اندر جو ہے برینڈڈ ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے جس کے اندر اٹیلین ٹائلز روبرٹ کوالی اور بھی بہت زیادہ جو ہے برینڈڈ کی ٹائلز اس میں یوز کی گئی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو میں یہ دیکھا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ سٹیرز کے اوپر فسٹ فلوٹ پہ آتے ہیں آپ یہ بہت ہی خوبصور جو ہے آرٹ ور دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہم چلتے ہیں جی اس کے فسٹ بیٹ برو میں وہ آپ کو ویزیٹ کرواتے ہیں جی ویورز تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کمفر ٹیبل جو ہے سوفا اس کے اندر جو ہے رکھا گیا ہے اس کے بعد اگر میں سیلنگ ڈیزائن کی بات کروں تو بہت ہی زبردست سیلنگ ڈیزائن ہے تو اگر کوئی خوبصور سیلنگ ڈیزائن دیکھنا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ فین انسٹال کیا گیا ہے پروفائل لائٹ جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہے بیٹ کے بیک سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آرٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کیا گیا ہے اس کے بعد ویورز میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے اٹیچ واش روم ہے جو کہ بہت ہی زبردست جو ہے اس کے اندر اٹیچ واش روم ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا مین پوائنٹ جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکوزی اس کے اندر انسٹال کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اور اس کے بعد اگر سیلنگ ڈیزائن کی بات کرے جس کے اندر شینڈلیر انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد یہ اس کی بہت ہی خوبصورت وینٹی، لوکنگ میرر اور سائٹ پہ آپ کو یہ زبردست اوز کا پرفیوم بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کیا بات ہے یار آپ کو ہر چیز کی ادھر سہولت مل رہی ہے فیسلیٹیز آپ کو میسر کی جا رہی ہے کنسیل جو ہے شاور ایریا رکھا گیا ہے اگر ہم بات کریں کنسیل کموڈ کی تو اینکے کا جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیل کموڈ رکھا گیا ہے لیکن پار ٹو میں فرسٹ فلور کے پار ٹو میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور زبردست جو ہے پوائنٹ دکھانے والا ہوں تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اوپن ٹیریس ایریا ہے جہاں پہ آپ ویدر انجوائے کر سکتے ہیں گیترنگ کر سکتے ہیں کوفی انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست سین ہے ویورز اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے سیکنڈ پارٹ میں جہاں پہ ایک بیڈروم رکھا گیا ہے جی ویورز تو ہم ابھی آگئے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ فرسٹ فلور پہ جو سیکنڈ پارٹ رکھا گیا ہے ادھر ہم ابھی آگئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست جو ہے آرٹ ورک کیا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی وارڈ ڈیزائن یار کیا بات ہے یار اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جی اس کے تھرڈ بیڈروم میں جہاں پہ فرسٹ فلور پہ اس کے تین بیڈروم تھے تو ابھی یہ اس کا لاسٹ بیڈروم ہے جو ہم آپ کو ویزٹ کروانے والے ہیں یہ اس کا ماسٹر بیڈروم ہے جو آپ کو میں ابھی ویزٹ کروانے جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اس بیڈروم کا جو زبردست نظارہ ہے وہ جی کمپلیٹ آپ جو ہے سٹریٹ ویو لے سکتے ہیں یہ انجوائی کر سکتے ہیں جب ویدر آپ کا انجوائی کرنے والا ہوگا تو اس سائیڈ پہ کر کے جو ہے آپ جو ہے ویدر جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی زبردست پوائنٹ رکھا گیا ہے دونوں طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وینڈو رکھی گئی ہے ہوا کی کروسنگ کے لیے جو ہے بہت ہی زبردست سین ہے اس کے بعد ویورز تو ہم بات کرتے ہیں اس گھر کے سوفوں کی بات کروں تو بہت ہی کمفرٹیبل اس کے سوفیں ہیں جس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلوک جو ہے انسٹال کی گئی ہے درمیان میں رکھے اور آرٹ ورک بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد اس کے اندر اس گھر کے اندر اتنے زیادہ فیچر ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بتا بتا کے جو ہے میں آپ کو تھگیاں آپ نے خود بھی جو ہے گوھر کرنا ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ اس گھر کے اندر جو ہے کمپلیٹ جو ہے پروفائل لائٹ انسٹال کی گئی ہے جس کا آپ یہ کنٹرول دیکھ سکتے ہیں جی وی ویرز تو ہمارا ریویو پہنچا ہے اپنے اختتام کو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ گھر پسند آیا ہوگا تو جلدی کریں اس گھر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ یہ گھر ہم نے پرچیز کروانا ہے اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن میں جو ہے نمبر ڈال دوں گا آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے علاوہ مزید کسی بھی ٹوپک میں ویڈیو چاہیے کیونکہ میں کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ بھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو اگر میں اس گھر کے ڈیمانڈ کی بات کروں تو ساڑھے انتیس کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ویورز تو جلدی کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ نے اس گھر کو پرچیز کرنا ہے تو ابھی کنٹیکٹ کریں تو فرنڈز جلدی کریں دوسرے دوستوں تک شیئر کریں اور اس گھر کو پرچیز کریں تو فرنڈز اب تک کے لیے اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان